سرناس سے جڑی آ گئی ہے پوری خبر اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ سرناس کو لے کر کے کہیں نہ کہیں یہ چیٹ کیا گیا ہے کیا ہے پورا معاملہ چلی بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو لائک اور چینل سبسکرائب کرنا بلکن بھی نہ بھولیں بل دوستوں سرناس کا حالی میں جو گانا آیا جس کا پہلے تو میکرز نے یوز کرنے کی کوشش کی ادورہ نام اینال دینے کی کوشش کی اور اس کے بعد کسی بھی طریقے سے شہناز کو لا کر کے اس گانے کو کمپریٹ کیا گیا اور اس گانے کا پھر سے نام رکھا گیا حیبٹ لیکن آپ کو بتا دیں اس گانے سے جڑی آ رہی ہے بری خبر ہم اس لئے کہہ رہے ہیں بری خبر کیونکہ جو یہ گانا جب ہو چکا ہے پورا تو اس گانے کو دوبارہ بنانے کی کیا ضرورت ہے لیکن نہیں میکرز کو چاہیے پروفٹ اور اس کے لئے وہ کر رہے ہیں پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹریبیوٹ ہے سدھات کو دینے کا طریقہ ہے ایسا ہے ویسا ہے اور گانا ریلیس کر دیا ٹھیک ہے جو فینس کو اچھا بھی لگا گانے کو لوگ پسند بھی کر رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں لیکن یہ کیا اب ہمانشی خورانہ نے ایک انٹرویو دیا اس دو انٹرویو میں انہوں نے پہلے بات تو شہناز کی تعریف کی کہ شہناز کو دیکھ کر بہت ہی برا لگتا ہے بہت ہی سٹرونگ ہے ایسا ہے ویسا ہے اور اب ان کا ایک اور انٹرویو ہے جس انٹرویو کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ ہیبٹ سانگ کو پھر سے ریلیس کیا جائے گا اور اس میں آسیم ریاج اور زنس زبیر نظر آنے والے ہیں جی ہاں اب ایسے میں فینس کو آ گیا ہے کافی زیادہ غصہ کیونکہ اگر آپ کو یہی کرنا تھا آپ کو دوسری ہی سٹار کاسٹ لانی تھی تو آپ نے یہ گانا ریلیس ہی کیوں کیا کہیں نہ کہیں سرناز کے اولے کر کے یہ جو ہے کھیل کھیلا گیا سرناز کے فینس کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا گیا جو کرتا ہی بھی برداشت کسی کو بھی نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہے آپ کی رائے کہ سرناز کے اس ہیبٹ سانگ کو کوئی اور سٹار کاسٹ کے ساتھ آنا چاہیے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بھیجیں تلزن بابایان ٹیک کیا